اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا للہ و انہا علیہ الراجعون اقوام عالم میں جہاں جہاں الاجل ٹی وی ایچ ڈی کی نشریات دیکھی جاتی ہیں سنی جاتی ہیں اور تمام مسلمان عالم کو سیدہ کونین حضرت شیدہ دی فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہ کہ غم و مصائب کے دن بی بی کی شہادت کے آیام اور وہ آیام غم جن کو گزار کر جناب فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہ سفر آخرت پر روانہ ہوتی ہیں ان آیام کا آہاتہ کرنے کے دیئے اور ان آیام میں بی بی پر جو غم و گداس کے پہاڑ ٹوٹے جن کے متعلق جناب سیدہ فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہ بے ساختہ پکار اٹھیں کہ مجھ پر وہ غم ڈھائے گئے کہ اگر روشن دنوں پر نازل ہوتے تو تاریخ شبوں میں تبدیل ہو جاتے تو یقیناً غم و علام کے جو پہاڑ بی بی پر ٹوٹے ان کا آہاتہ کیا جانا بھی مقصود ہے مگر چونکہ الاجل ٹی وی ایس ٹی کے ان سلسلہ پروگرامز کا عنوان گوھر سیدہ ترتیب دیا گیا ہے گوھر سیدہ کیونکہ جناب فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت ان کی ہستی وہ لا محدود کامالات کی حامل کہ بی بی کا ہر ہر کلام بی بی کا ہر ہر جملہ بی بی کی شخصیت کا ہر ہر پہلو اپنے دامن میں گوھر سمیٹے ہوئے ہیں اور یہ گوھر وہ الہی اوساف ہیں جو کہ شردی کونین حضرت فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہ کو اپنے والد بزرگوار پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس کی برکتوں کہ تو فیل بی بی کو حاصل ہوئے اور شہزادی کے پورے گھرانے میں یہ الہی اوساف منتقل ہوتے ہیں اور آج اس گفتگو کی ابتدا کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ترین اور موضوع ترین الفاظ یہی ہو سکتے ہیں کہ جو بی بی کی زیارت نامے کے الفاظ ہیں تو میں آج کی گفتگو کیونکہ اس گفتگو میں ہم شہزادی کے کچھ فضائر و مناقب کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھیں گے کیونکہ یہ فاطمہ شناسی یہ آج ہماری قوم کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضرت فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کہ وہ گھرہ قدر پہلو جو کہ فاطمہ شناسی کے عنوان کے ذیب میں آتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو سمجھ کر ان کو اپنے اپنے گھروں میں عمل پیرا ہونا یہ ہر محب محمد و آل محمد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں خود بھی اپنے آپ کو فاطمہ شناسی سے روح شناس کرے اور بہی سے دے مجموعی اپنے پورے گھرانے کو بھی فاطمہ شناسی کے گوشوں کو سمجھنے پر آمادہ بھی کرے اور اس کے لیے سازگار محول بھی ان کو فراہم کرے تو فاطمہ شناسی کے عنوان سے ہی ہم شہدادے کون ہیں حضرت فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہ کی جو زیارت پڑھی جاتی ہے ان کے الفاظ سے میں ابتدا کرتا ہوں کہ السلام علیکی یا سیدت نساء العالمین السلام علیکی یا والدت الحجد علی ناس اجمعین السلام علیکی ایوہ المظلومہ بی بی کی زیارت نامے کے الفاظ کی ابتدا ہو رہی ہے کہ اے عالمین کی خواتین کی سیدہ و سالار آپ پر سلام شہدادے کون ہیں وہ باعظمت ہستی کے کائنات کی جتنی بھی خواتین ہیں عالمین کی جتنی بھی مزدورات ہیں ان کی سیدہ اور ان کی سالار اور ان کی اسمت پر سلام بھیجا جا رہا ہے بی بی کے زیارت نامے میں اور اس کے بعد ان الفاظ سے بی بی کو زیارت نامے میں سلام پیش کیا جا رہا ہے کہ اے تمام حجد اللہ کی مہرمان ماں اے مظلومہ اے وہ جس کا حق روک لیا گیا آپ پر سلام اور اس کے بعد بی بی کے زیارت نامے میں اس طرح سے سلام بھیجا جا رہا ہے کہ اے عظیم الشان عابدہ اے نبی کی دختر اور نبی کے وسیع کی زوجہ آپ پر درود السلام یہ زیارت نامہ شہدادی کون ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ علیہ کا بی بی کے تمام فضائر و مناقب کا ایک مرکہ ہے ایک مجموعہ ہے اور کیوں نہ ہو کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود یہ فرمان مقدس ہے کہ جو فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ جو شخص آپ پر عارفانہ طور پر درود السلام بھیجے تو خداوند عالم اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور قیامت کے دن بحیث میں اسے میرے جوار میں جگہ انعائد فرمائے گا کیا خوبصورت الفاظ ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو شخص بھی عارفانہ انداز میں علم و عرفان کے انداز میں یعنی معرفت رکھتے ہوئے بی بی پر درود و سلام بھیجے گا تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بھی بخشے گا اور روزِ محشر اس کو پیغمبر اسلام کے جوار میں بھی اس کو جگہ انعائد فرمائے گا اور اسی کے ساتھ خاتون جنت کی زیارت کے بارے میں معصومین علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت امام معصوم کی روایت ہے کہ ہر وہ شخص جو حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ علیہ کی ان عارفانہ جملوں کے ساتھ زیارت کرے اور بارگاہِ الہی میں توبہ اور استغفار کرے تو خداوند عالم اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور اسے جنت میں داخل کر لے گا امام معصوم کے الفاظ ہیں کہ جو شخص پی عارفانہ جملوں کے ساتھ دیکھئے زور کس بات پر ہے عارفانہ جملے یعنی معرفت کے ساتھ بی بی کی زیارت اور درود و سلام پھیجنا ایک ہے محض الفاظ کے ساتھ محض زبان کے ساتھ ان جملوں کو ادا کرنا مگر بی بی کی معرفت رکھتے ہوئے بی بی پر درود و سلام پھیجنا یہ گناہوں کی بکشش کا بھی سبب ہے اور خداوند عالم کے انعائیتوں کی تفیل جنت میں داخلے کا بھی سبب ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ شرعہ جے کونین حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی اسمت ہے کہ مولا متخیان کے بعد ہر امام جو کہ فرزند رسول بھی ہیں جو کہ فرزند زہرہ بھی ہیں ہمارے ہر امام نے اپنی جدہ اپنی مادر گرامی حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ پر فخر کیا ہے اور ناز کیا ہے اور ہمارے معصومین اہلہ مسلم نے جو روایات کو بیان کیا ہے تو اس میں فخر کے ساتھ اس بات کو نکل کیا ہے کہ ہماری جدہ ہماری والدہ حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ یہ ارشاد اپنی مادر گرامی فرماتی ہیں تو ہمارے ہر امام معصوم مولا متخیان کے بعد ہر فرزند رسول ہر فرزند زہرہ ناز ہے شہدادی پونین حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات مقدس اب جہاں تک بھی بھی حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے فضائل و کاملات کی بات ہے بی بی کی خصوصیات ان کے کریکٹر سٹرکس ان کی شخصیت کے جو کاملات ہیں ان کا آہتہ کرنا ایک عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے یہاں میں توجہ جو تمام دیکھنے اور سننے والوں کی جس نکتے کی جانے مبذول کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم کسی پرسنیلٹی کسی بھی شخصیت کے کاملات کی بات کرتے ہیں اس کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں تو دو انداز سے دو سٹائل سے ہم اس شخصیت کے کاملات پر بحث کر سکتے ہیں یعنی ایک تو وہ کہ جو کہ اس شخصیت کے پرسنل کریکٹرسٹکس یعنی جو سپیسیفک کریکٹرسٹکس ہیں جو خاص خصوصیات اس شخصیت کو حاصل ہیں ایک تو ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان خصوصیت کو بھی علاوہ حاصل ہیں یعنی اضافی خصوصیات تو دو طریقے سے ہم کسی بھی پرسنلیٹی کو ڈسکس کرتے ہیں اب جہاں تک حضرت فاطمہ تو سلام علیہ اللہ علیہ کی شخصیت کا تعلق ہے تو اگر ہم پہلے انداز سے یعنی جس میں ہم ایک شخصیت کو عام انسانوں کے مقابل میں ڈسکس کریں یعنی عام انسانوں کے مقابل میں اس شخصیت میں ہمیں کونسے دکھائی دیتے ہیں یا کونسی خصوصیات دکھائی دیتے ہیں تو یہ کرنا نسبتاً آسان ہے کیونکہ عام انسانوں سے کسی شخصیت کو ڈسٹنگوش کرنا نسبتاً آسان ہے اور اس کو ہم بہت سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہم اپنے میں سے کسی فرد کیوں اگر ڈسکس کریں کہ اس کو عام انسانوں سے اس کا کمپیرزن کریں تو یہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے اور بہت ایزی لی کر سکتے ہیں مگر جب ہم کسی شخصیت کا کمپیرزن اس طرح سے کرتے ہیں کہ اسی کی کیٹیگری میں اسی شخصیت کی کیٹیگری میں جو اور شخصیات ہیں ان کے درمیان میں اس کے کریکٹریسٹرکس کو جب ہم کمپیرزن کریں گے ان کا آہادہ کریں گے تو یہ کام نسبتاً مشکل ہوگا کہ بڑی شخصیات کے مبین میں جب ہم ان شخصیات کا ایک کمپیرزن کرتے ہیں یا ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں تو یہ نسبتاً ہمارے لیے مشکل کام ہوا کرتا ہے اب حضرت فاطمہ کون ہے فاطمہ تو ظہرہ سلام علیہ شہداد یہ کون ہے جب ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ان کے کچھ کمالات وہ ہیں جو کہ بی بی کے پرسنل ایٹریبیوٹس ہیں یعنی بی بی کے ذاتی امتیازات ہیں بی بی کے ذاتی خصوصیات ہیں اور ان میں مشہور معروف ترین جو ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ تو ظہرہ سلام علیہ علیہ بطول یعنی بی بی اسمت کے درجے پر فائز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی طائرہ یعنی بی بی اس درجے پر فائز ہیں جو کہ اسمت و طہارت کا درجہ ہے اس کے ساتھ ساتھ بی بی ازرہ کے درجے پر فائز ہیں اور بی بی رازیہ مرزیہ یہ تمام اصاف و کمالات ہیں جو کہ بی بی کے وہ خاص کریکٹرسٹکٹس جائیں جو کہ بی بی کے ذاتی اوصاف میں خصوصیت سے بیان بھی کیا جاتے ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بی بی کے وہ مانوی کمالات بھی ہیں کہ جن کو ڈسکس کرنا جن کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے جیسے شہداد کونین حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کا ایک لگو ہے محدثہ یعنی بی بی نے پیغامر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ روایات کو اس طرح سے بیان کیا کہ ان کی صحت کے بارے میں کسی قسم کی شبہ کی کوئی گنجائش ہی اپنے مقام پر نہیں ہے اور اسی طرح سے یہ بھی بی بی حضرت فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہہ کی شخصیت کا یہ کمال ہے کہ صحیح ہے فاطمیہ جو کہ بی بی کی دعاوں کا مجموعہ ہے بی بی کی وضائف کا مجموعہ ہے جس میں بی بی نے جس طریقے سے تمام مناجات کو بی بی کے ایک مقام پر اکھٹا کیا گیا ہے صحیح ہے فاطمیہ کی شکل میں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی جو کہ مختلف نویت کے مسائل اور پرشانیوں سے گھری ہوئی ہے اگر ان پرشانیوں کے درمیان میں حضرت فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کے اس صحیح ہے بی بی کی ان دعاوں کا بی بی کی شب و روز کی ان دعاوں کو اور مناجات کا اگر ہم مطالعہ کریں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کس طرح سے اس معاشرے کے ایک ایک فرد کو اپنی دعاوں میں یاد رکھ رہی ہیں بی بی اپنے ہمسائیوں کو دعا میں یاد رکھ رہی ہیں بی بی عام مسلمانوں کے لیے دعا کر رہی ہیں اور سب سے آخر میں اپنے لیے دعا کر رہی ہیں تو یہ بی بی کے کمالات کے کتنا بلند درجہ ہے کہ بی بی سب سے پہلے دیگر افراد کو اپنے دعاوں میں شامل کر رہی ہیں اور اس کے بعد آخر میں اپنے لیے دعا فرما رہی ہیں اسی طریقے سے بی بی کی صداقت مگر اس کے ساتھ بی بی کا ایک جو اہم وصف ہے ایک اہم جو کالٹی ہے جس پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا اور وہ ہے بی بی کی شجاعت اب شجاعت کا میں بی بی کے حوالے سے دو زندگی کے پہلوں ہیں جو کہ بہت اہم ہیں ایک تو وہ کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا وقت پیغمبر اسلام نے جب ہجرت مدینہ کی تو اس وقت وہ وقت تھا جب ایک جانب سے کفار کا ہر طرف سے ہر جانب سے یلگار کا خوف تھا اور اس وقت بی بی حضرت فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شجاعت کے ساتھ اس وقت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شجاعت کے ساتھ دیا یعنی قوتِ صبر کے ساتھ قوتِ حمد کے ساتھ بی بی نے اس موقع پر کمالِ شجاعت کا مدہرہ کیا اور پھر اس کے بعد بادِ رسول جس طرح سے حضرتِ فاطمت و ظہرہ صلی اللہ علیہ 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 نے جس طرح سے مولاِ کائنات حضرتِ علی بن عمد علیہ السلام کی نصرت فرمائی جس طرح سے ان کی امامت کی نصرت فرمائی یہ بی بی کے کمالِ شجاعت کا ایک بہترین نمونہ ہے اور اسی کے ساتھ تسبیح فاطمت و ظہرہ صلی اللہ علیہ علیہ جو ہر مسلمان مومن کے لیے ایک ایسا وظیفہ ہے اور ایک ایسا گناہ قدر خزینہ ہے کہ اگر تسبیح فاطمت و ظہرہ صلی اللہ علیہ کو ہم گرم تھام لیں اور تسبیح فاطمت و ظہرہ صلی اللہ علیہ کو اپنا وظیفہ بنا لیں تو دین اور دنیا کی کوئی ایسی ہماری مشکل نہیں ہے جس کا ہم حل تسبیح حضرت فاطمت و ظہرہ صلی اللہ علیہ سے تلاش نہ کر سکتے ہوں مگر اس کے ساتھ بی بی کے کچھ ایسے اضافی امتیازات ہیں بی بی کے کچھ ایسے سپیشل کریکٹرسٹکس ہیں جس پر بی بی کے علاوہ کسی کو اس درجے پر وہ کمالات حاصل نہیں ہوئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی خاتون ایسی نہیں ہے جس کے رشتے جس سے متعلقہ رشتے اس قدر بلند و بڑتر ہوں جیسے کہ حضرت فاطمت و ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے والد بزگوات رحمت العالمین کے درجے پر فائز آپ کے شہر نامدار مولا متقیان کائنات کے مولا کے درجے پر فائز اور وہ ہستی علی مرتضی جو کہ وسیع رسول بھی ہیں جو کہ نصرت رسول میں بھی ہر زمانے میں ہر دور میں سب سے نمائیہ دکھائی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے فرزندان جوانان جنت کے سردار اور منصب امامت کے درجے پر بھی فائز ہیں آپ کے فرزندان اور اگر بی بی کا جو وطن ہے وطن کے اعتبار سے اگر بی بی کو دیکھا جائے تو ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں جو کہ بیت رسالت ہے اور خاندان کے اعتبار سے اگر بی بی کو دیکھا جائے تو کائنات کا منتخب ترین گھرانہ یعنی بنی حاشم جس سے بی بی کا تعلق ہے زبان کے اعتبار سے بی بی کو اگر ہم دیکھا جائیں تو یہ بھی بی بی کا ایک کمال وصف ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیتیں کے ایسی ہستی ہیں کہ جو قرآن کی زمان میں گفتگو فرمانے والی یہاں تک کہ ان کی خادمہ کو بھی متقلمہ بالقرآن کا لقب دیا جاتا ہے تو یہ بی بی کی وہ خصوصیات ہیں جو کہ بی بی کی ایڈیشنل کریکٹرسٹک ہیں جو کہ بلکہ سپیسیفک ہیں بی بی سے تو آج کی گفتگو میں جہاں ہم نے آہاتہ کرنے کی کوشش کی ہے شہدادی کونین حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ اللہ کے فضائل و کامالات کی اور ان میں سے ایک ایک بی بی کے سیریت کے گوشے کو سمجھنا اور ہر 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 ہمارے معاشرے کے فرد کو ان پر عمل پیرا ہونا آج کے دور میں اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس دور میں تیزی سے داخل ہو رہے ہیں جو کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے انتہائی قرب کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں اگر ہم فاطمہ شناسی کے ذریعے اگر ہم ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی تیاری کریں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہم اس وقت تیاری کریں اگر فاطمہ شناسی کے ساتھ اگر ہم فاطمہ شناسی میں آگے بڑھتے ہوئے حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ اللہ کی شخصیت کے سیرت کے گوشوں پر عمل کرتے ہوئے ان کو اپناتے ہوئے اگر ہم ظہور امام زمانہ علیہ السلام کیلئے تیاری کریں اور معرفت امام زمانہ علیہ السلام میں آگے بڑھیں تو امام زمانہ علیہ السلام بھی ہماری مدد فرمائیں گے اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا خود اپنا فرمان مقدس ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی کسی بھی مشکل اور پریشانی میں اگر امام زمانہ علیہ السلام سے استغاثہ اس انداز میں کرے کہ بی بی کی ٹوٹی ہو پسیلیوں کا واسطہ دے کر امام زمانہ علیہ السلام سے اس تغاستہ کرے تو امام زمانہ علیہ السلام فوراً اس کی مدد فرماتے ہیں تو کس قدر امام زمانہ علیہ السلام کی نزیق حضرت فاطمت الزہرہ السلام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے اور ہر فرزند رسول فرزند زہرہ کی نزیق جنابی شہدادی کون ہے حضرت فاطمت الزہرہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کا وہ مقام مقدس ہے تو آج ہمیں جہاں مارفتی محمد زمانہ السلام میں آگے بڑھنا ہے وہیں اس دور میں یہ ایام فاطمیہ یہ جو بی بی کے ایام غم ہے جس میں ہمیں تفصیراً ایک موقع ہمیں ملتا ہے کہ جس میں ہم نہ صرف یہ کہ بی بی کی شہادت کے سلسلے میں بی بی کے ایام غم کے سلسلے میں مجالے سے آزام مناقض کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہترین موقع ہے بہترین پرات فارم ہے کہ جس میں ہم مجالے سے آزامے جہاں شہدادی کے مسائب کا ذکر کریں جہاں شہدادی کے شہادت کے حوالے سے تذکر کریں وہاں ہم اپنے ہر نسل کے فرد کو جو کے فرش آزام پر موجود ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بی بی کے وہ خاص کمالات بی بی کے وہ خاص فضائل و مناقب جس کو ایک ایک فضائل و مناقب پر ہمیں بغور کرنا ہے اور اس کو اپنانے کے اپنے گھروں میں اپنانے کی کوشش کرنی ہے کیوں کہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ اسی کی سہارے انشاءاللہ معرفت امام زمانہ اسلام میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور معرفت امام زمانہ اسلام ہمارے لئے اس لئے ناگزیر ہے کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے گیا تو وہ جہالت کی موت پر اس دنیا سے جائے گا تو فرمان رسول کی روشنی میں فرمان معصومین علیہ السلام کی روشنی میں ہمارے لئے معرفت امام حق حاصل کرنا ناگزیر ہے اور کیا ہی ہمارے لئے یہ ایک بہترین پریٹ فارم ہے اس وقت آیام فاطمیہ کے موقع پر کہ ہم حضرت فاطمہ تو ظاہرہ السلام علیہ السلام کے فضائل و مناقب کا بھی ذکر کریں ان کے مسائب کو بھی تذکرہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے امام کا بھی ذکر کریں امام زمان علیہ السلام کا بھی خاص طور پر ذکر کریں تاکہ امام زمان علیہ السلام کی توجہ حالات خاص بھی ہمارے جانے مبضوع رہیں گی اور یہ ہمارے لئے وہ نادر موقع ہے کہ جب خود جمانان جنت کے سرداران خود فرش عذا پر ہمارے پرسے کو قبول کرنے کے لئے موجود ہوں گے اور دختران زہرہ بھی یقیداً موجود ہوں گی جناب فاطمہ تو ظہرہ سلام علیہ علیہ کے دکتر جناب زینب سلام علیہ علیہ تو ہمارے لئے یہ مواقع یہ بھی ہمارے لئے گوہر سیدہ ہے کہ یہ جو ہم عشق بہائیں گے یہ بھی ہمارے لئے بی بی کے بارگاہ میں جس طریقے سے مقبول و منظور ہوں گے کیونکہ بی بی جب اپنے لال سید شہدہ امام حسین علی مقام کے غم کے موقع پر جب ان کے مسائب کے دنوں میں بی بی ایک ایک فرشی ادا پر رکھ کرتی ہیں اور اپنی رومال کے حامرہ اور عزداروں کے عشقوں کو اپنے رومال مقدس کی زینت بناتی ہیں تو ان ایام میں بی بی کی ہی دختر یعنی جناب زینب صلی اللہ علیہ علیہ اسی رومال سیدہ کے ساتھ فرشی ادا پر منتظر ہوں گے عزداروں کے آنسوں کی بھی اور خود سید شہدہ امام حسین علی مقام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کاناد علی مرتضی اور تمام فرزندار نے رسول فرزندار نے زہرہ ان ایام ایام کے موقع پر فرشی ادا پر موجود ہوں گے تو ہمیں ان تمام ہستیوں کی خاص توجہات کو بھی ہم نے اپنی جانب مفضول کرانا ہے تاکہ ان ہستیوں کی جانب سے ہمیں خاص قسم کے مانوی طور پر ہمیں وہ فیض حاصل ہو سکے جن کے سارے ہم فاطمہ شنیسی میں بھی اپنے آپ کو بہتر کر سکیں اور معرفت امام زمانہ السلام میں بھی اپنے آپ کو بہتر کر سکیں اور میں خاص طور پر دعا گو ہوں علاجل ٹی وی ایسٹی کا کہ جنہوں نے گوہر سیدہ کی عنوان سے شرادی کونین کے فضائل و مناقب کی مناسبت سے ایک موضوع کا انتخاب کیا اور اس بات کی سعادت اطاف فرمائی کہ بی بی کی سیرت کے کچھ گوشوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ ان سیرت کے گوشوں پر ہم گورخوز کر کے ان ایام فاطمہ میں ان پر عمل بہرا ہونے کی سعادت حاصل کر سکیں اور آخر میں میں تمام دیکھنے اور سننے والے جنہوں نے گوہر سیدہ کی عنوان سے اس گفتگو کو سنا میں دعا گو ہوں کہ خدا بند عالم آپ سب کو کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے غم سیدہ کے اور آپ سب کو وقت کے امام کے زیر سایہ ان کے حجز و امان میں رکھے اور خدا بند عالم سب سے بڑھ کر تو یہ دعا ہے کہ ان ایام غم جواب سیدہ میں ان ایام فاطمہ میں جو ہم تذکرہ حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ راہ پولی دنیا میں انشاءاللہ جاری و ساری ہے خدا بند عالم خدا بزرگ و برتر سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا بند عالم فرزند رسول فرزند زہرہ امام زمانہ رسول کے زہول میں تعجیر فرما اور ہم سب کو وقت کے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما بہاق زہرہ و بیہا و بالیہ و بنیہا ربنا تقبل مینہ انہا قمت السمیر علیم اللہم صلی اللہ محمد نوالی محمد و اجیل فردہ ہم